کومیڈین اداکارو ٹی وی بیزبان آدھی عدیل احمد نے کہا ہے کہ جب ان کے والد انتقال کر گئے تو انہیں لگا کہ ان کی دنیا ہی ختم ہو گئی سب کچھ مٹ گیا دنیا سے رنگ ختم ہو گئے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں آدھی عدیل احمد نے اعتراف کیا کہ انہوں نے کم عمری میں کئی سال تک والدہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر ان سے بات نہ کر کے بڑی غلطی کی انہوں نے بتایا کہ انہیں اچھی طرح یاد نہیں کہ وہ کس بات پر اپنی والدہ سے ناراض ہوئے تھے لیکن انہوں نے کئی سال تک والدہ سے بات نہیں کی ان کے مطابق ایک ہی گھر میں والدہ کے سامنے رہتے ہوئے بھی ان سے بات نہیں کرتا تھا اور اتنے سال ان سے بات نہ کی کہ انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ وہ والدہ سے کیوں ناراض ہوئے تھے ادھکارو ٹوی میں اس بان کا مزید کہنا تھا کہ بعد ازان جس دن ان کے والد کا انتقال ہوا اگلے روز انہوں نے والدہ کو گلے لگا کر ان سے معافی مانگی آدھی عدیل احمد کے مطابق والدہ نے انہیں کچھ نہ کہا صرف اتنا کہا کہ وہ ان کے بیٹے ہیں وہ انہیں کیوں معاف نہیں کریں گی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ان کے والد کا انتقال ان کے زندگی کا سب سے بڑا دکھ اور صدمہ ہیں اور آج بھی انہیں ان کی کمی محسوس ہوتی ہے ان کے مطابق ان کے اور والد کے درمیان اچھے دوستانہ تعلقات تھے اور انہیں ہمیشہ ہی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زندگی میں اگر انہیں کچھ بھی ہو گیا کہیں بھی مسیبر مپنس گئے تو والد انہیں وہاں سے نکال لیں گے لیکن والد کے انتقال کے بعد ان کا بھرم چھوٹ گیا انہوں نے کہا کہ جب والد انتقال کر گئے تو انہیں لگا کہ جیسے پوری دنیا ہی ختم ہو گئی دنیا سے رنگ ختم ہو گئے بھرم اور بستیاں ختم ہو گئیں انہیں احساس ہوا کہ اب اگر وہ کہیں مسیبر میں بھسے تو انہیں نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا آدھی عدیل احمد کے مطابق انہیں آج تک محسوس ہوتا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد اب ان کے پیچھے ان کا خیال نکنے والا انہیں کسی مسیبر سے نکالنے والا اور کوئی نہیں آر وہ خود ہی اپنے محافظ ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی کم عمری میں ان کے والد انتقال کر گئے تھے اور اب انہیں فوت ویر پندرہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے ایک سوال کے جواب میں آدھی عدیل احمد نے کہا کہ انہوں نے متعدد بار پاکستان چھوڑ جانے کا سوچا لیکن وہ اس لیے ملک نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ان کی پاکستان چھوڑنے کی عوقات نہیں وہ اس ملک میں پیدا ہوئے یہاں پلے بڑے یہاں کماتے ہیں اور یہی کھاتے ہیں اور ان کا اس ملک سے کتنا ہی تعلق ہے انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق کسی فوجی خاندان سے نہیں اور نہ ہی کسی سیاسی گھرانے سے جو ملک کے لیے قربانی کی بڑے بڑے باتیں کرتا ہو آدھی عدیل احمد نے کہا کہ وہ دعویٰ نہیں کرتے کہ پاکستان کے لیے وہ جان بھی دیں گے اور سچ یہ ہے کہ وہ جان نہیں دے سکتے لیکن انہیں یہی رہنا ہے یہی کمانا اور یہی زندگی وزانی ہے کومیڈین نے کہا کہ وہ یہ دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ پاکستان نے انہیں بہت کچھ دیا ہے بلکہ وہ یہ کہتے اور سوچتے ہیں کہ خدا پاک نے انہیں بہت کچھ دیا ہے آدھی عدیل احمد کا مزید کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں ہی رہیں گے کیونکہ وہ یہاں پیدا ہوئے تھے اور وہ یہاں اپنی بسن سے نہیں آئی تھی ٹرومیڈین نے کہا کہ انہوں نے متعدد بار سوچا کہ پاکستان کو چھوڑ داؤں لیکن پھر سوچا کہ وہ باہر جا کر کیا کریں گے ان کے باہر جانے کی اوقات بھی نہیں ان کے باہر جا کر انگریزی بولنے کی ادھاکاری بھی کرنی پڑے گی اور ان سے ایسے ادھاکاری نہیں ہوتی اس لیے وہ پاکستان نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ان کی پاکستان چھوڑنے کی اوقات نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا